ویلکم بیک ٹو مزیدار کیچن اور آج میں آپ کے ساتھ قیمہ مسالہ کے ایک بہت زبردست سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ ریسیپی آپ نے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کی ہوگی اس کا ٹیسٹ نہ بہت زبردست ہوتا ہے آپ کو یہ ٹرائے کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ میں اس کی اتنی تعریف کیوں کر رہی ہوں آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریے گا پسند آئے گی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریے مزیدار کیچن پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر سبسکرائب کر لیں پھر گھنٹی کا نشان آئے گا اسے دبائیں اور آل کو سیلیکٹ کر لیں جس سے میرے نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گی تو قیمہ کی ریسیپی بنا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے کوکر میں آدھا کلو کے قریب آپ نے خیمہ لینا ہے اچھے سے دھولے نا ہے خیمہ کو پہلے پھر اس میں دار لیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ تو ایک ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ آئٹ کریں نمک آئٹ کر دیں تھوڑا سا نمک آپ ابھی تھوڑا ہی آئٹ کریں بعد میں اجسٹ کر لینا پھر حلدی آئٹ کر دیں کوٹر ٹی سپون کے قریب آپ نے حلدی آئٹ کرنا ہے پھر دو میڈیوم سائز کی پیاز ہیں اسے اس طرح سے کٹ کر آپ نے آئٹ کر دیں اچھے سے مکس کر لیں ہاتھ سے مکس کر لیں اچھے سے پھر اب دیکھئے پانی خیمہ کا چھوٹ رہا ہے اس لئے میں پانی آئٹ نہیں کر رہی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نئی خیمہ جل جائے گا پانی نہیں ڈالے گے اگر تو تو آپ ضرور پانی ڈالیں اور اسے گھلا لیں پھر یہ خیمہ گھل رہا ہے جب تک مسالہ بنائے گے تو یہاں پر میں دو ٹیبل سپون خشکش لے رہی ہوں اور یہ جو ٹیبل سپون ہے نا وہ ففٹین ایمل یعنی پندرہ ایمل کا ٹیبل سپون ہے تو اسے دو ٹیبل سپون خشکش لیوں میں نے اور اسے آپ نے لو فلیم پر ڈرائی روست کرنا ہے اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون تل ہے یہ تو یہ جو تل کھوپرا اور پھلی کے بینج ہے نا میرے پاس پہلے سے ڈرائی روست کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں میں جسٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ سب مسالے یوز کرنا ہے ڈرائی روست کر کے یہ کر رہی ہوں پروسیجر ونہ جو تل میں نے یوز کی ہے وہ بھی پہلے سے ڈرائی روستڈ ہے اور پھلی بھی اور کھوپرا بھی تو دو ٹیبل سپون ہی آپ نے پھلی لینا ہے اور تین ٹیبل سپون آپ نے کھوپرا لینا ہے تو کھوپرے کے دیکھیں اس طرح سے سلائسے سے تو ان سب کو بھون کر آپ نے رکھ لینا ہے پھر یہ چار لونگ اور آٹھ ہری لائچی ہیں انہیں بھی آپ نے لو فلیم پر کچھ دیر تک بھوننا ہے اب سبھی مسالے دیکھیں اچھی طرح سے بھون گئے ہیں تو آپ نے انہیں تھنڈا کرنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے ان کا ایک اچھا سا پیسٹ بنانا ہے ضرورت پڑھنے پر آپ اس میں پانی بھی آٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پیسٹ تیار ہو گیا ہے خیمہ بھی گل گیا ہے اور دیکھیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے سپون کی ہیلپ سے تاکہ جو پیاز ہے وہ اچھی طرح سے میش ہو جائے گھل جائیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ میں نے تیل لے لیا ہے کڑائی میں تقریبا 75 ایمل آئل لے لیں پھر اس میں دالیں ادرک لہسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون کے قریب اور کچھ دیر کے لیے بھوننا ہے تاکہ جو ادرک لہسن کی کچھ سمیل ہے وہ نکل جائیں پھر لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی ایڈ کریں یہاں پر میں دو ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اسے بھی کچھ دیر تک بھون لے گے پھر جو پیسٹ تیار کیا تھا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھے کہ اچھے سے بھون رہا ہے یہ پیسٹ اب میں اس میں پانی آئٹ کرتی ہوں تھوڑا تو جار میں پیسٹ جو تھا نہ تھوڑا لگا ہوا اسی میں پانی ڈال کر آپ اس طرح سے ڈال دے اس میں اور پھر وہی پروسیس کرنا ہے آپ نے اسے بھوننا ہے مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کسی کسی کو مسالے میں بہت جلدی بھونانے لگتی ہے تو اب یہ دیکھے اچھا سا اس پہ تیل آ گیا ہے تو اب اس میں میں دہی آئٹ کر رہے ہوں تقریباً سوہ کپ یعنی ون کپ پلس کارٹر کپ تو یہ 300 گرام دہی ہوگا پہلے آپ نے فلیم کو لو کرنا ہے پھر بعد میں دہی آئٹ کرنا ہے ہائی فلیم پر آئٹ نہیں کرنا ہے پہلے فلیم کو لو کر دیں دہی آئٹ کریں اچھے سے مکس کریں پھر اس کے بعد فلیم کو ہائی کریں اور بھونیں جب تک کہ تیل اوپر نہیں آتا تو اچھی طرح سے آپ نے بھونتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اوپر نظر آ رہا ہے تو میں یہاں پر خیمہ جو گلا کر رکھا ہوا تھا وہ آٹ کر رہی ہوں تو اچھی طرح سے آپ اسے بھی مکس کر دے گے اور پکنے دے گے اب سب چیز دیکھئے آگئی ہے دہی بھی مسالے بھی خیمہ بھی اب کیا کہنا ہے انہیں آپ پکانا ہے جب تک کہ یہ اس طرح سے نہیں ہو جاتا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے پھر اب اس میں کیا کرنا ہے نامک کی آپ کو کمی بیچے لگ دیا تو آپ وہ پوری کر دیں ٹیسٹ کر دیں پہلے پھر اپنے حساب سے اس میں نامک آٹ کر دیں اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں ہرہ دھنیا اور ہرے مرچ تو یہ اس کے بالکل بھی مت کیجے گا دو مٹھی بھر کر اچھا خاصا آپ نے ہرہ دھنیا آٹ کرنا ہے اور ہرے مرچ آٹ کرنا ہے پھر یہ لیمن جوس ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس آپ آپ کے حساب سے آٹ کریں چاہے تو سکپ کر دیں اچھے سے مکس کر دیں اور کچھ دیر کے لیے اپنا اسے ڈھک کر پکنے دیں لو فلیم پر اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست کتنا ٹیمٹنگ قیمہ تیار ہو گیا ہے یہ قیمہ مسالہ کہیے مسالوں والا قیمہ کہیے جو بھی کہ آپ اسے بہت زبردست بندہ ہے یہ ضرور ٹرائے کریے گا کمینٹ کر کر بتائیے کہ آپ کو یہ قیمہ کی ریسپی کیسے لگی اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور مزیدار کچن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک مزیدار کھائیں خوش رہیں اور تھانکس الالٹ فور وچنگ